السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب سٹوڈنٹ ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این ایڈ سمیسٹر کے سبجکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر ون جو کہ ریویو ہیلتھ ٹرانزیشن این گلوبل ہیلتھ ہے اس کے آج ہم لیکچر ون نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیر سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو سٹارٹ کریں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں تو دیر سٹوڈنٹس اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم منظر جزیل ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کو کہ نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کسی کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈیفائن کریں گے the terms host agent and environment کو کہ ہوسٹ کیسے کہتے ہیں ایجنٹ سے کیا مراد ہے اور environment کیسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم concept of epidemiology and disease کو ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے with the help of epidemiological trade اور آخر میں ہم epidemiological approach and community کو کیا کریں گے identify کریں گے ٹھیک ہے so بہت ہی simple unit ہے بہت ہی simple lecture ہے آج کا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور آپ اس کو enjoy کریں گے تو ڈیر سٹورنٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں epidemiological trade کی یا epidemiologic trade کی ڈیر سٹورنٹس اگر آپ کو یاد ہو تو six semester میں ہم نے epidemiology subject کو کافی detail کے ساتھ discuss کیا تھا اور اس میں ہم نے epidemiology کو بھی define کیا تھا جس میں میں نے آپ جس کے بارے میں میں نے آپ students کو بتایا تھا کہ epidemiology یہ اصل میں ہمارے ساتھ science کی ایک ایسی field ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم study کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک disease جو ہے وہ ہماری community میں پیدا ہوتی ہے اور اس طرح سے اس disease کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ community میں متاثر ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ disease کی وجہ سے ہمارے ساتھ جتنے بھی cases اور prevalence آتے ہیں تو اس کو ہم study کرتے تھے کس میں epidemiology میں یہاں پر epidemiologic trade سے مراد یہ ہے کہ epidemiology میں ہمارے ساتھ جو diseases cause ہوتے ہیں تو اس diseases کے causation میں ہمارے ساتھ تین important factors جو ہے وہ بہت ہی important role play کرتے ہیں جو کہ بیماری کو cause کرتی ہے جس میں ہمارے ساتھ پہلا جو factor ہے وہ ہمارے ساتھ host کہلاتا ہے دوسرا جو factor ہے وہ ہمارے ساتھ agent ہوتے ہیں اور اسی طرح سے تیسرا factor ہمارے ساتھ environment ہوتا ہے تو ان تینوں factor کے بیس پر اسے نام دیا گیا ہے try it کا ٹھیک ہے so epidemiological try it میں ہم کیا کریں گے ان تینوں agent کے حوالے سے discussion کریں گے so a traditional model of infectious disease causation known as epidemiologic trade epidemiologic trade جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک model ہے ٹھیک ہے کس چیز کا model ہے infectious diseases کے حوالے سے یہ ایک model پیش کیا گیا تھا جس میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ جو diseases community میں cause ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے یہ disease cause ہوتی ہے تو اس پورے process کو define کرنے کے لیے ایک model پیش کیا گیا تھا جس کو ہم epidemiologic try it کہتے ہیں ٹھیک ہے so the triad consist of an external agent a host and an environment in which host and agents are brought together causing the disease to occur in the host ٹھیک ہے وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو start میں ہی بتایا تھی کہ ہمارے ساتھ جو triad ہوتا ہے epidemiologic try it model میں تو اس میں ہمارے ساتھ تین agents ہوتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ external agent آتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ host ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ environment ہوتا ہے اور اسی environment میں یہ دونوں agent جو کہ ہمارے ساتھ ایک host اور ایک agent کہلاتی ہے یہ دونوں رہتے ہیں جب agent host پر attack کر لیتے ہیں تو agent کے host پر attack کرنے کی وجہ سے host میں کیا ہو جاتی ہے ہوس میں آلٹریشن آ جاتی ہے اور اس طرح سے اس میں ڈیزیز کاس ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ویکٹر جو کہ ایک ارگانیزم سے جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو ایک ارگانیزم سے لے کر دوسرے ارگانیزم میں ٹرانسفر کرتی ہے تو یہ ویکٹر جو ہے یہ ہمارے ساتھ سیم رہتے ہیں اس میں کسی قسم کے چینجز نہیں آتی بلکہ یہ ایک میڈیم کے طور پر کام کرتی ہے پورے انفیکشیس پروسس کے دوران اور اسی طرح سے ایک ارگانیزم سے انفیکشن کو لے کر دوسرے ارگانیزم میں ٹرانسفر کرتی ہے مطلب ویکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز کو سپریٹ کرنے میں بہت زیادہ ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں اسی طرح سے اگر میں ویکٹر کی اگزامپل آپ کو بتاؤں یہ ایک سیم ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کو سمجھائے جا رہے ہے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ملیریا کاز ہوتی ہے تو یہ ایسے کاز نہیں ہوتی بلکہ اس کو کاز کرنے میں جو ہمارے ساتھ ایک مچر ہے جس کا نام اینوفیل موسکیٹو ہے جو کہ فی میل ہوتی ہے اینوفین موسکیٹو جب ایک انفیکٹڈ بندے کو بائٹ کرتی ہے جس کو آلیڈی ملیریا ہو چکا ہوتا ہے تو اینوفین موسکیٹو کے بائٹ کرنے سے اینوفین موسکیٹو جو ہے اس انفیکٹڈ بندے سے کیا لیتا ہے بلڈ کو سک کر لیتا ہے اور اسی طرح سے وہ بلڈ جو ہے ان کے سلیوری گلینڈ میں موجود رہتا ہے سٹور رہتا ہے کس کے اینوفین موسکیٹو کے اسی طرح سے پھر یہ اینوفیل ماسکیٹو جو دوسرے حلدی پرسن پر بیٹھتی ہے اور ان کو بائٹ کرتی ہے تو بائٹ کرنے کے دوران یہی پیراسائٹ پلازموڈیوم جو ہے یہ اس حلدی بندے میں منتقل کر دیتی ہے اور اسی طرح سے وہ حلدی بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے وہ ملیریا کا شکار ہو جاتا ہے تو اگر یہاں پر اس پورے اگزامپل میں ہم جو اینوفیل ماسکیٹو ہے اس کو دیکھیں تو اس نے ایزا ویکٹر کے طور پر رول پلے کیا جس میں اس نے ایک اورگنزم سے انفیکشن کو لیا اور دوسرے اورگنزم میں اس کو منتقل کر دیا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کہلائیں گی یہ ہمارے ساتھ ویکٹر کہلائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ان اپیڈیمیولوجک ٹرائیڈ موڈل اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو اپیڈیمیولوجک ٹرائیڈ موڈل ہے اس میں ایک اورگنزم سے دوسرے اورگنزم میں انفیکشن کی جو ٹرانس میشن ہوتی ہے تو یہ ایک پورے چین کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ آلریڈی آپ سٹوڈنٹس نے پڑھائے جو کہ ہمارے ساتھ فائیو سٹیپس یا سکھ سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ریزروائر ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ جو انفیکشنیس ایجنٹ ہے وہ موجود رہتے ہیں ریزروائر جو ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مطلب پلوٹیڈ واٹر بھی ہو سکتا ہے پلوٹیڈ ائر بھی ہو سکتا ہے یا بزاتے خود ایک ہوسٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آلریڈی انفیکٹڈ ہو چکا ہوتا ہے تو ان ہوسٹ یا ریزروائر سے جب پورٹل آف ایگزیٹ کے ذریعے ایجنٹ باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد پھر یہ ایجنٹ کیا کرتے ہیں اپنے لیے ایک پروپر موڈ آف ٹرانس میشن کو چوز کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں جب موڈ آف ٹرانس میشن کو وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس پروسس کے ذریعے یا اس موڈ کے ذریعے پھر دوسرے سسیپٹیبل ہوسٹ کو کیا کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں اور ایک پروپر پورٹل آف انٹری کے ذریعے ان سسیپٹیبل ہوسٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو بھی کیا کر دیتے ہیں انفیکٹڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ٹرانس میشن سائیکل ہوتا ہے جس میں ایک انفیکٹڈ ایجنٹ ایک ارگنیزم کو چھوڑ کر دوسرے ہیلڈی ارگنیزم یا جو سسیپٹیبل ارگنیزم ہوتے ہیں ان پر حاملہ کر کے ان کو انفیکٹڈ کر دیتے ہیں اسی طرح سے جو ٹرانس میشن پروسس ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ پروسس پر بھی مشتمل ہے اور انڈائریکٹ پروسس پر بھی مشتمل ہے اپیڈیمیولوجک ٹرائٹ کا موڈل آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا جو کہ ہمارے ساتھ تین فیکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے تین کمپوننٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ایجنٹ آتے ہیں دوسرے نمبر پر ہوسٹ اور تیسرے نمبر پر انوارمنٹ اور اسی انوارمنٹ میں یہ دونوں فیکٹرز موجود رہتے ہیں جب ایجنٹ اور ہوسٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ایجنٹ ہوسٹ کو کیا کر دیتا ہے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی طرح سے ہوسٹ کو انفیکٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ایجنٹ کے حوالے سے مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرے تو ایجنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ سبسٹانسز ہوتے ہیں چاہے وہ لیونگ ہو نون لیونگ ہو یا ٹینجبل ہو یا ان ٹینجبل ہو ٹینجبل سے مراج چاہے وہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہو یا ٹچ نہ کر سکتے ہو مطلب وہ ہمیں دکائی دیتے ہو یا دکائی نہ دیتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ان سبسٹانسز کی بہت زیادہ مقدار جو ہے وہ پیدا ہو جائے یا اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو ایسے سبسٹانسز کی بہت زیادتی یا بہت زیادہ کمی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ڈیزیز پروسس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ایسے سبسٹانسز کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے سبسٹانسز کو ہم ایجنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے definition میں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا سبسٹانس چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو چاہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہو یا ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو اور اسی طرح سے اگر اس کی بہت زیادہ مقدار پیدا ہو جائے یا اس کی بہت زیادہ کمی واقعہ ہو جائے اور اس وجہ سے جو ڈیزیز پروسس ہے وہ شروع ہو جائے تو ایسے سبسٹانس کو ہم کیا کہیں گے ایسے سبسٹانس کو ہم پھر ایجنٹس کہیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ مختلف ایجنٹس ڈیزیز ایجنٹس کے حوالے سے اگزامپل دیئے گئے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ کیمیکل ایجنٹس آتے ہیں کیمیکل ایجنٹس میں ہمارے ساتھ پلوٹنٹ ایر بھی آ جاتا ہے جس کو ہم علودہ ہوا کہتے ہیں یہ مطلب جو گندی ہوا ہوتی ہے جو اس میں کیمیکل بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ٹاکسک ویسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ جب میڈیسنز ڈرگز بنایا جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں ٹاکسک ہوتے ہیں بہت زیادہ زیریلے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو پیسٹی سائیڈز ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیمیکل ایجنٹس میں آتے ہیں اسی طرح سے اگر فیزیکل ایجنٹس کی میں آپ کو بتاؤں تو فیزیکل ایجنٹس میں نائز ہو گیا بہت زیادہ شور کا ہونا ریڈییشن بہت زیادہ ہیٹ کا ہو جانا بہت زیادہ سردی کا ہو جانا یا جو الیکٹرک سیٹی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ فیزیکل ایجنٹس میں آتی ہیں اور اس سے بھی abnormality disturbance جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر mechanical agents کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو mechanical agents سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی situation کا سامنا کرنا پڑے آپ کو جس میں آپ کو بہت زیادہ وزنی چیزیں جو ہے اٹھانی پڑے یا کوئی وزنی چیز جو ہے وہ آپ پر گر جائے آپ کے ہاتھ اور پیروں پر گر جائے جس کی وجہ سے آپ کے جو ہاتھ پیر ہے وہ ٹوٹ جائے یا جو joint ہے وہ dislocated ہو جائے جس کی وجہ سے آپ اپنے روز مرا کے جو activity ہے اس سے فارغ ہو جائے تو ایسے agents کو پھر ہم mechanical agents کہیں گے اس کے علاوہ social agents کی اگر میں بات کروں تو social agent میں آپ کی جو پورٹی ہے جو غربت ہے یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے اگر آپ غریب ہوں گے تو آپ کے پاس کھانے کے لیے پھر کھانا نہیں ہوگا پینے کے لیے پھر آپ کے پاس پانی نہیں ہوگی رہنے کے لیے آپ کے پاس ساف ستری جگہ نہیں ہوگی پہنے کے لیے آپ کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو depression کی طرف anxiety کی طرف اور اسی طرح سے محرومیوں کی طرف لے جائے گی جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم social factors کہیں گے یا agents کہیں گے ٹھیک ہے Dear students اب آ جاتے ہیں biological agents کی طرف biological agents کیسے کہتے ہیں biological سے مراد وہ چیزیں وہ factors جو کہ کیا ہو جاندار ہو ٹھیک ہے so these are living agents of disease like viruses, fungi, bacteria, protozo is called biological agents biological agents یہ ہمارے ساتھ وہ agents ہوتے ہیں جو کہ جاندار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں living abilities پائی جاتی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ viruses بھی آ جاتے ہیں fungi بھی آ جاتے ہیں, bacteria, protozo تو یہ سارے agents کیا کہلائیں گے یہ سارے agents ہمارے ساتھ biological agents ہوں گے biological properties کی اگر ہم بات کرے تو پہلی جو biological property ہے living characteristics ہوتی ہے organism کی وہ یہ ہوتی ہے کہ infectivity infectivity سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی infectious agent کی وہ صلاحیت جس میں وہ دوسرے host پر حملہ کر سکتے ہو اور اس پر حملہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی جو multiplication process ہے اس کو continue کر سکتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس ability کو ہم infectivity کہتے ہیں ٹھیک ہے so this is the ability of an infectious agent to invade and multiply in the host is called infectivity ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ pathogenicity ہے pathogenicity کسے کہتے ہیں pathogenicity سے مراد یہ ہے کہ pathogen کی وہ ability جس میں وہ کسی host پر attack کرنے کے بعد اس میں clinical science symptoms کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور ان میں clinical science symptoms کو پیدا کرے تو ایسے agents کو ہم کیا کہیں گے ایسے ability کو ہم pathogenicity کہیں گے so this is the ability to induce clinically apparent illness is called pathogenicity مطلب pathogenes کی وہ ability جس میں وہ جب host پر attack کر لے تو attack کرنے کے بعد اس میں بیماری اس حد تک پیدا کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کے جو science symptoms ہے وہ پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ability کو ہم کیا کہیں گے pathogenicity کہیں گے اسی طرح سے وائرولنس کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وائرولنس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک وائرس آپ پر attack کر دے تو آپ پر attack کرنے کے بعد پھر آپ کی وجہ سے دوسری لوگ ہیں وہ کتنی ریشو میں متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک بیماری کتنی حد تک پیلتی ہے تو اس ability کو ہم کیا کہیں گے اس ability کو ہم وائرولنس کہیں گے the proportion of clinical cases resulting in severe clinical manifestation is called virulence ٹھیک ہے مطلب ایک بیماری کتنی وائرل ہو گئی ہے ہو گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم وائرولنس کہیں گے اب آ جاتے ہیں host factors کی طرف host کی اگر میں بات کروں تو host میں ہمارے ساتھ living things آتے ہیں ٹھیک ہے جاندار چیزیں جس میں زیادہ تر ہمارے ساتھ humans اور animals ہوتے ہیں ٹھیک ہے which are exposed to and harbored to a disease جو کہ مختلف قسم کے جو pathogen ہوتے ہیں اس کو exposed بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ living thing جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے خطرے میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری کے ہونے کے خطرے میں رسک میں یہ living thing جو ہے یہ ہر وقت ہوتے ہیں the human host is referred to as soil and the disease agent is seed in some situation host factor play a major role in determining the outcome of an individual exposure to infection for example tuberculosis ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر human host کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر human host کو as a soil consider کیا جاتا ہے کہ human host کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مٹی اور اسی طرح سے اس مٹی میں ہمارے ساتھ جو agents ہوتے ہیں جو pathogens ہوتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ seeds تو یہ seeds جب soil میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو soil میں پھر یہ کیا کرتی ہے اپنی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور اسی طرح سے اپنی جو production ہے اپنی جو development ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے the host factor may be classify is اسی طرح سے host factor کی classification ہوئی ہے demographic مطلب location کے بنیاد پر area کے بیس پر biological کے بیس پر اسی طرح سے social and economic characteristics کے بیس پر جیسے کہ social economic status, education, occupation, stress, marital status, housing یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ وہ factor ہے جو کہ host کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ lifestyle factors such as personality traits ہو گئے living habits ہو گئے آپ کے رہنے سے انہیں کے جو عادت ہیں اسی طرح سے nutritional status ہو گئی physical exercise, use of alcohol, drugs, smoking and behavior pattern تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ lifestyle میں آ جاتی ہے جو کہ کسی بھی شخص کی جو lifestyle ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے environmental factor dear students اب ہم بات کریں گے environmental factor for human being the environment is not limited as it normally is for plants and animals to sit off a clinical factor a climatic factor کہتے ہیں کہ اگر ہم human being کے حوالے سے دیکھیں تو human being کے لیے environment جو ہے یہ لحمے دود ہے مطلب کسی 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 قسم کی limit جو ہے وہ human being کے لیے نہیں ہے جبکہ plants اور animals کے لیے خاص ایک limit جو ہے وہ رکھی گئی ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو climatic factor ہے اس کو کیا کرتے ہیں sit کرتے رہتے ہیں for example for main social and economic condition are more important than mean and world temperature human being کے لیے mass purity اور جو معاشی حالات ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے بنیزبت annual temperature کے ٹھیک ہے سو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ human being کے لیے جو environment ہے یہ لا محدود ہے ٹھیک ہے limited نہیں ہے اسی طرح سے environment میں پھر ہمارے ساتھ تین طرح کے environment ہے جس میں ایک ہمارے ساتھ physical environment دوسرا biological اور تیسرا ہمارے ساتھ psychosocial physical environment کی اگر میں بات کروں تو the term physical environment is applied to non-living things and physical factors ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم physical environment کی بات کریں گے تو یہاں پر physical environment سے مراد وہ تمام non-living things ہے ٹھیک ہے اور وہ تمام physical factors ہے جس کو ہم کیا کریں گے physical environment میں consider کریں گے جس میں ہمارے ساتھ ہوا ہو گئی پانی ہو گیا soil مٹی ہو گئی housing اسی طرح سے آب و ہوا climate geografe ہو گئی heat light noise debris and radiation یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے ساتھ physical environment میں آئیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے biological environment ظاہری بات اس سے مراد living things ہے so the biological environment is the universe of living things which surround means including man himself the living things are the viruses and other microbial agents insects rodent animals and plants ٹھیک ہے biological environment کی اگر میں بات کروں تو biological environment میں ہمارے ساتھ تمام جاندار چیزیں آتی ہے جس میں human being بزاتے خود ہے اور اسی طرح سے ہمارے environment میں موجود جتنی بھی living things ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں biological environment میں آئے گی psychosocial environment کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو those factors affecting personal health, healthcare and community well-being they stem from the psychosocial make-up of individual and structure and function of social group is called psychosocial environment psychosocial environment سے مراد وہ تمام باتیں جس کی وجہ سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو personal ذاتی صحت ہے جو health care اور جو community health ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ متاثر ہوتی ہو تو اس کو ہم psychosocial environment میں consider کریں گے ٹھیک ہے نیتر حیثی Esc不到 نیتر حیثی أف 구فین zuازی زیزیاز نشاری اف Anhانuvہ نشاری دیازہ چیز gu gettinے کچی mãدھے ن Content quien ل phrase أنتر مهم República اندر حیثی آفежде